موسیقی آسکار میں نیاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں این ایم ایف نیوز کرونا کا کہر پوری دنیا نے جھیلا ہے کرونا میں بہتوں نے اپنوں کو کھویا ہے جس کا درد پوری زندگی محسوس ہوتا رہے گا کرونا کے خطرے کو دیکھتے ہوئے 19 مارچ 2020 سے انتراشتی اڑانوں کو بند کر دیا گیا تھا لیکن اب اسے دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے جہاں 40 دیشوں سے 6 بھارتی ہیں اور 60 ویدیشی ایرلائنز کی اڑانیں 27 مارچ یعنی کی آج سے ہی شروع ہو رہی ہیں دو سال کے لمبے انتظار کے بعد ویدیشی اڑان کے لیے آسمان کو کھولا گیا ہے حالانکہ اڑان شروع ہونے کے ساتھ ساتھ ضروری گائیڈ لائن کا پالن بھی کرنا ہوگا کیونکہ ابھی تک کرونا پوری طرح سے ختم نہیں ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ ابھی ہر سپتہ 3,249 اڑانے بھری جائیں گی آنکڑوں کے مطابق کرونا سے پہلے بھارت سے سالانہ قریب 2 کروڑ 20 لاکھ یاتری ویدیشوں کی یاترہ کیا کرتے تھے اس دوران ویدیشوں سے 1 کروڑ 85 لاکھ یاتری بھارت آتے تھے چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کن کن دیشوں کے لیے فلائٹس شروع کی گئی ہیں UAE, سنگاپور, تھائیلینڈ, کتر, مالدیب, سعودی عرب, نیپال, بانگلہ دیش, ترکی, ملیشیا, یوکے, فرانس, جرمنی, یو ایس, کناڈا, آسٹریلیا, اجرائل, جاپان, ہانگ کانگ, روس تو یہ وہ تمام دیش ہیں جن کے لیے آج سے اڑانے شروع ہو جائیں گے وہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ویدیش یاترہ کرنے والے لوگوں کو جلد ہی بوسٹر ڈوز دیے جانے کی اجازت بھی دی جا سکتی ہے مل رہی خبروں کے انصار اس بات پر بھی چرچہ ہو رہی ہے کہ کیا ویدیش جانے والے یاتریوں کو نیجی ٹیکہ کرنے کیندروں پر بوسٹر خوراک لینی چاہیے اور اس کے لیے بھوکتان کرنا چاہیے فلحال دیش میں سواست سیوہ, فرنٹ لائن ورکرز اور ساٹھ ورش سے ادھک آئیو کے لوگوں کو کوویڈ نائنٹین روڈھی ٹیکے کے احتیاطی خوراک دی جا رہی ہیں تو اس طرح سے ایک بار پھر پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے جو کچھ بھی رکا تھا اسے پھر سے بہال کیے جانے کی قواعد شروع کر دی گئی ہے لیکن یاد رہے ابھی بھی کرونا پوری طرح سے ختم نہیں ہوا ہے اس لیے کرونا نیموں کا پالن کرنا بہت ضروری ہے